بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں مطلق اور مقید جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی یہ مطلق اور مقید بھی یہ اصول فقہ کی بحث ہے اور اصول فقہ میں خاص طریقے سے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے اصول فقہ کا تعلق چونکہ کتاب و سنت سے ہے تو کتاب و سنت میں جہاں کہیں بھی الفاظ مطلق آئے ہیں یا مقید آئے ہیں تو مطلق اور مقید کی بحث کی جاتی ہے اور اس سے جو مسائل مستمبت کی جاتے ہیں جو مسائل اخذ کی جاتے ہیں نصوص سے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ مطلق حکمہ ہے اور یہ مقید حکمہ ہے تو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر اس کو یہاں پیش کرتے ہیں ویسے جس کو اس کے بارے میں تفصیل جاننا ہو تو یہ اصول فقہ میں بہت تفصیل سے مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے مطلق کی سے کہتے ہیں مقید کی سے کہتے ہیں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں مطلق کہتے ہیں اس لفظ کو جو بے غیر کسی قید کے استعمال ہوا ہو جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے جیسے عربی میں رقابتن ایک لفظ ہے رقابتن یہ غلام کے لئے گردن کا معنی ہوتا ہے غلام کے لئے استعمال کیا گیا تو رقابتن یہ کہیں گے یہ مطلق ہے لفظ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی قید نہیں آئی ہے اور یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے بغیر کسی قید کے تو اس سے مراد غلام ہے تو یہ مطلق لفظ ہوا کوئی بھی غلام ہو چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو مشرق ہو کوئی بھی غلام ہو اس کے حکمہ میں اس لفظ میں وہ شامل ہو جاتا ہے اب یہ غلاموں کا دور نہیں رہا تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کرتا ہوں حدیث میں یہ آتا ہے کہ لا نکاح الا بولین لا نکاح الا بولین کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اب یہ جو کہا گیا ولی کے بغیر تو ولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو کہیں گے مطلق ہے یہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے بغیر کسی قید کے کس کے اوپر اس شخص پر جو لڑکی کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے تو اس پر یہ دلالت کرتا ہے ولی کا لفظ اور بغیر کسی قید کے دلالت کرتا ہے تو اب یہ ولی کا لفظ کیا کہیں گے ہم مطلق ہے اب وہ چاہے ولی نیک ہو یا برا ہو عادل ہو یا فاسق ہو کوئی بھی ولی ہو کافر ہو یا مومن ہو وہ سب کی سب اس کے اندر داخل ہو گئے اس کو کہتے ہیں مطلق لفظ جو ہے مقید کی سے کہتے ہیں کہ جو لفظ اپنے معنی پر بغیر قید کے دلالت نہیں کرتا یعنی جب تک جو ہے یہ قید نہ ہو ساتھ میں تب تک یہ معنی نہیں آئے گا جیسے ابھی ولی کی بات میں نے کہی تو ولی کے ساتھ لا نکاح الا بولی ان مؤمنین آ جائے تو مومن اب کیا ہے یہ قید ہے کس کے لئے ولی کے لئے تو ولی یہ کیا تھا مطلق تھا مومن کے ساتھ یہ مقید ہو گیا ہے تو اگر ایمان کے ساتھ ہم معنی چاہتے ہیں ولی میں ایمان کی شرط کے ساتھ معنی چاہتے ہیں تو مقید کے لفظ کے بغیر یہ معنی نہیں پایا جائے گا اس کے اندر یعنی جو اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لا نکاح الا بولین عدلین تو عدل یا مؤمن وہ معنی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے مومن کا لفظ وہاں پر لانا پڑے گا تو یہ مطلق اور مقید کہتے ہیں عربی میں اس کو اب مطلق اور مقید کے لئے ذابطہ اور قائدہ کیا ہے شریعت کے اندر ایک عام ذابطہ جو کی اصول فقہ کا موضوع ہوتا ہے کہ جو مطلق ہوتا ہے اسے مقید پر محمول کیا جاتا ہے جیسے یہی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث کی لا نکاح الا بولین ایک دوسری حدیث میں آیا ہے لا نکاح الا بولین عدلین یہ مثال ہے کئی حدیث میں ایسا آیا نہیں ہے لیکن یہ مثال ہے تو اب یہ ولین عدلین جو دوسری روایت میں آیا اس کی روشنی میں ہم کیا کہیں گے کہ ہر ولی یہ عورت کے نکاح کے لئے کافی نہیں ہے وہی ولی عورت کا جو ہے ولی بن سکتا ہے جو عدل بھی ہو تو جو ولی کا لفظ روایت میں مطلق آیا ہے جس میں اس کو ہم محبول کریں گے مقید والی روایت پر تو یہ جو ہے اصول فقہ میں یہ حکم ہوتا ہے مطلق اور مقید کا اب یہ مطلق اور مقید کی قسمیں چار قسمیں ذکر کی جاتی ہیں میں وہ قسمیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پہلی قسم ہے کی سبب اور حکم دونوں ایک ہو سبب اور حکم دونوں ایک ہو یعنی دو نصر ایک میں لفظ مطلق آیا ہے اور دوسرے میں مقید آیا ہے اور دونوں نصر میں جو اس حکم کا سبب ہے وہ سبب ایک ہی ہے اور حکم بھی ایک ہی ہے جیسے اس کے لئے پیش کیا جاتا ہے قرآن کے اندر ہے اس کی یہ مثال پیش کی جاتی ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَتِ اَيَّامِنْ فَمَلَّمْ يَجِدْ یہ یمین کے کفارے کے بارے میں ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَتِ اَيَّامِنْ جو یہ نہ پائے جو پہلے حکم ہے اس کے بارے میں تو اسے کیا کرنا ہے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامِ اسے تین دن کا روزہ رکھنا ہے سیامُ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامِ یہ قرآن جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن تھی اور شاید انہوں نے تفسیر کے طور پر اس کو لکھا تھا اپنے یہاں وہ یہ تھا فَسِيَامُ سَلَا 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 سَتِ اَيَّامِنْ مُتَتَابِعَاتِ یہ قرآن میں مصف میں نہیں ہے متتابعات اور باس صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر کی تھی تو وہ اس کو یاد دیہانی کی طور پر لکھ لیا کرتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ یہ تفسیر ہے تو یہ مصفے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا اس کے اندر یہ چیز تھی کہ متتابعات فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتِ ایام یہ کیا تھا مطلق تھا تین دن کا روزہ رکھنا ہے قسم کے کفارے میں یہ بات کیا تھی اس میں کہ تین دن کا روزہ رکھنا اس میں تین دن کے روزے کی بات کہی گئی یہ مطلق ہے تین دن کا روزہ چاہیں تو ایک دن رکھا اس کے بعد دو دن گئے پھر ایک دن گئے پھر گئب پھر رکھا یہ بھی تین دن ہو جائے گا یہ مطلق کہتے ہیں اس کو اور تین دن لگا تیار بھی رکھیں گے بغیر گئب کے تو بھی وہ مطلق ہوا اور یہ بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے کہ تین دن بغیر گئب کے رکھا جائے تین دن گئب کے ساتھ رکھا جائے لگن جو خیرات ہے عبداللہ بن مسعود کی فَسِيَامُ سَلَا سَتِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مُسَلْسَل مُسَلْسَل تین دن روزہ تو اب یہ قید ہے اس کے اندر اب یہ مقید ہو گیا کہ تین دن مُسَلْسَل رکھنا ہے جو پہلے مطلق حکمہ تھا کہ چاہے تو گئب کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں وہ حکمہ باقی نہیں رہا ان الفاظ سے تقید کی وجہ سے تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس مطلق کو اس مقید پر محمول کیا جائے گا اور ایسی صورت میں سارے جو ہے اہل علم کی رائے ہے کہ جب سبب بھی ایک ہو اور حکمہ بھی ایک ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں حکمہ بھی ایک ہے اور سبب بھی ایک ہے لیکن اس مثال کے اندر جو ابھی مثال میں نے پیش کی تھی چونکہ قرآن میں یہ تقید نہیں ہے حدیث کے اندر بھی نہیں ہے یہ کس کے اندر ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں جو تقید جو ہے موجود ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کے لحاظ سے ان کے یہاں جو چیز لکھی ہوئی تھی تو بہرحال یہ شریعت کا ایک حکمہ ہی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے انہوں نے دکھا ہوگا اس لحاظ سے اس کو مقید کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایام کی تقید یہ متتابعات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمہ سے ہے اور یہ جو ہے ثابت مانا جائے گا اب دوسری جو ہے اس کی شکل ہوتی ہے کہ سبب ایک ہو حکمہ لگ ہو سبب ایک ہے لیکن حکمہ لگ لگ یعنی سبب ایک تھا سبب کیا ہے تحارت حاصل کرنا آدمی جو ہے وضو توڑ گیا ہے تو اسے وضو کرنا ہے سبب کیا ہے تحارت حاصل کرنا یہ سبب ایک ہے لیکن حکمہ لگ ہے ایک حکم کیا ہے وضو اور ایک حکمہ تیمم تو تیمم بھی ایک حکمہ تحارت کا اور جو ہے وضو بھی ایک حکمہ حکمہ الگ الگ ہو گیا لیکن جو ہے سبب ایک ہی ہے تو قرآن میں جو وضو کا بیان آیا ہے اس میں ہاتھ کا جو ذکر آیا ہے ہاتھ کے دھونے کا تو وہ مرفق تک دھونے کا حکم آیا ہوا یہاں تک جو ہے دھوئیں گے تو یہ ہاتھ کو اس میں قید کر دیا گیا ہے اس کو مقید کر دیا گیا ہے مرفق سے یعنی کیونی جیسے ہم بولتے ہیں الو جو ہے یہاں تک جو ہے دھوئیں گے لیکن تیمم کے باب میں جو آیت آئی ہے مسحہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے صرف اس میں ید کا لفظ ہے اس میں الی المرفق کی قید نہیں ہے تو کیا ہم تیمم والی آیت کو بھی مرفق تک کی قید لگائیں گے وضو والی آیت کو سامنے رکھ کر کے یا نہیں لگائیں گے اس میں عام طریقے سے اصول این کا فقہ اکرام کا ائمہ اکرام کا اختلاف ہوتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہاں تقید نہیں کریں گے وہ یہاں مطلق اپنی جگہ پر رہے گا مقید اپنی جگہ پر رہے گا کیونکہ یہیں جو ہے اسی آیت کے بارے میں بتا دوں کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا تو ہاتھ یہیں تک جو ہے مسح کیا تھا کہ انہیں تک مسح نہیں کیا تھا صحیح روایت سے یہی بات ثابت ہے تو یہ دوسری جو ہے قسموں کے تیسری قسموں ہوتی ہے اس کی کہ سبب الگ ہے اور حکم ایک ہے حکم کا سبب الگ الگ ہے اور حکم ایک ہے سبب الگ الگ ہے لیکن حکم ایک ہے دونوں جو ہے آیتوں میں یا دونوں نص میں حکم ایک ہی ہے البتہ حکم کا جو سبب ہے وہ سبب الگ الگ ہے اس سسلے میں میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں کہ اگر کوئی شخص اسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کے کفارے کا جو بیان قرآن کے اندر آیا ہوا ہے یعنی مومن کو غلطی سے قتل کرنے کی شکل میں کفارے کا بیان آیا ہوا ہے فَتَّحْرِيْرُ رَقَبَتِ الْمُؤْمِنَا تو ایک مومن گردن کو آزاد کرنا یعنی جو غلام یا لونڈی آزاد کرے گا اس کو مومن ہونا چاہیے یہ کہاں آیا ہوا ہے قتل کے کفارے کا جہاں بیان آیا ہے قتل خطہ کے کفارے کا بیان آیا ہے وہاں پر یہ آیا ہوا ہے تو یہاں سبب کیا ہے قتل خطہ ہے سبب حکم کیا ہے گردن کو آزاد کرنا جو کفارے زہار کا بیان آیا ہوا ہے قرآن میں اس میں جو گردن آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے تو وہ مطلق ہے فَتَّحْرِيْرُ رَقَبَتِ الْمُؤْمِنَا کی قید نہیں ہے صرف رقبہ ہے یعنی کوئی بھی چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو کسی کو بھی آزاد کر دیں گے تو حکم ہو جائے گا حاصل تو یہ جو ہے کیا ہے سبب الگ الگ ہے ایک تو سبب کیا ہے زہار زہار کی وجہ سے کفارہ ہوا اور دوسرے میں سبب کیا ہے قطر خطہ کی وجہ سے کفارہ ہوا سبب الگ الگ ہے لیکن حکم ایک ہے کہ گردن آزاد کرنا تو ایک جگہ پر گردن کا مومن ہونا یہ قید ہے اور دوسری جگہ پر وہ قید نہیں ہے تو کیا مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اس کے بارے میں بھی اختلاف فقہ کے یہاں پایا جاتا ہے اور دونوں رائے پائی جاتی ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں محمول کریں گے اس کی جو ہے دو شکلیں بھی پیش کی جاتی ہیں لیکن میں وہ تفسیرات یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں چوتھی جو ہے اس کی قسم ہوتی ہے ان یختلف السبب والحکم سبب بھی الگ ہے حکم بھی الگ ہے حکم کا سبب بھی الگ ہے اور حکم بھی الگ ہے اور اس کی مثال جو ہے موجود ہے چوری کے تعلق سے اور وضو کے تعلق سے قرآن میں وضو کرنے کا جو حکم آیا ہوا ہے تو وضو میں ہاتھ دھونے کی جو بات آئی ہوئی ہے تو ہاتھ کو جو ہے ایدی کو الی المرافق اس کی قید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ مقید حکم ہے اس میں سبب کیا ہے تحارت حاصل کرنا اور حکم کیا ہے وضو کرنا یعنی آدمی جو ہے جو اس کو حدث ہو گیا اب تحارت حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے وضو کرنا ہے وضو کرنے کا حکم ہے تو اس میں اس حکم میں کیا آیا ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ یہاں کہنی تک الو تک دھوئے گا لیکن اگر کوئی چوری کر لیتا ہے اور اس کے چوری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے کنڈیشنز جو لگائے گئے ہیں حد پر جاری کرنے کے لئے وہ کنڈیشن پائے جاتے ہیں تو ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا چور کا ہاتھ کاٹنے کا جہاں بیان آیا ہے اس میں ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دو ہاتھ کو کاٹنے کی بات ہے اس میں کہ انہی تک کی بات یا کہیں جو ہے اس کو قید نہیں لگائی گئی ہے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو تو ایدی کا لفظ آیا ہے بغیر کسی قید کے جس کو مطلق کہا جاتا ہے وہ مطلق حکم آیا ہوا ہے تو یہاں کیا ہے سبب بھی الگ الگ ہے ایک میں جو ہے حدث ہو گیا تو طہارت حاصل کرنا ہے سبب اور دوسرے میں سبب کیا ہے چوری کیا ہے اور حکم بھی الگ الگ ہے کہ ایک میں وضو کرنے کا حکم ہے اور دوسرے میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ان دونوں میں کیا ہے حکم بھی الگ سبب بھی الگ تو کیا ایک کو دوسرے پر محمول کریں گے مطلق کو مقید پر محمول کریں گے صحیح رائے یہی ہے کہ نہیں کریں گے اور عام طریقے سے اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ چور کے ہاتھ کٹنے والی آیت جو ہے وہ مطلق ہے اور دوسری جگہ پر علی المرافق کی قید ہے تو یہاں پر بھی ہم یہاں تک ہاتھ کٹیں گے یہ نہیں کہا کیا جائے گا اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ یہی تک کٹے جاتے تھے تو یہ اس کی مطلق اور مقید کی چار شکلیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مزید اس کی بحث کی اگر تفصیل میں جانا ہو تو یہ اصول فقہ میں نے آپ سے کہا تھا موضوع ہے یہ جو ہے علوم قرآن میں اتنی تفصیل سے اس کو پیش نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے اور حدیث سے بھی کہ جو شریعت کے نصوص ہیں جس کو ہم نص کہتے ہیں شریعت کے ان نصوص کو یہ جو ہے کتاب و سنت کے جو چیزیں ہیں جو عبارتیں ہیں اس کے لیے کہ منطوق اور مفہوم کا لفظ استعمال کہ جاتا ہے منطوق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بولا کیا ہے تو جو بولا گیا ہے لفظ اس کی جو دلالت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو منطوق کہا جاتا ہے منطوق کے اندر تین قسمیں ہوتی ہیں اس کی ایک کوہ نص کہتے ہیں دوسرے کوہ ظاہر کہتے ہیں اور دوسرے کوہ المعول کہتے ہیں یہ جو نص ظاہر اور جو ہے معول اس کا تینوں کا مفہوم جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نص کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ایسی ہے کہ اس میں دوسرا کوئی احتمال پایا ہی نہیں جاتا ہے سیرے سے کوئی احتمال پایا ہی نہیں جاتا ہے جیسے جو ہے کہا اللہ تعالیٰ نے فصیام و سلاستی ایام تین دن کا جو ہے روزہ رکھو وَفِ الْحَجِّ حج کے دنوں میں وَسَبْعَتِنِ اِذَا رَجَعْتُمْ اور سات دن کا روزہ رکھو جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تِلْكَ عَشَرَتٌ كَامِلَتٌ یہ دس دن مکمل جو ہے یہ کاملت جو کہہ دیا گیا اب اس کے بعد اس لفظ کے اندر عشرہ کے لفظ میں کسی اور احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کو عربی میں نس کہا جاتا ہے اور اصول فقہ میں اصول تفسیر میں اور اصول حدیث میں اس کو نس کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے ظاہر ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں دو احتمال ہوتا ہے لیکن ایک احتمال راجع ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہی اس لفظ کا ظاہر ہے یعنی جیسے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے پہلے نمبر پہ وہ یہی بات آتی ہے سرے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہے یعنی جو نس کا ظاہر ہو اسی پر نس کو محمول کیا جاتا ہے جیسے سلات کا لفظ ہے بولا گیا قرآن میں یا حدیث میں تو سلات کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہی نماز مراد ہے سلات سے لیکن ایک احتمال ہوتا ہے کہ سلات کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں دعا مراد لیکن یہ مرجوع ہوتا ہے جب تک کوئی دلیل نہ ہو جو یہ بتائے کہ یہاں سلات سے مراد دعا ہے تب تک ہم وہ معنی نہیں دیں گے ہم اس کو اسی معنی پر محمول کریں گے کہ سلات سے مراد نماز ہے اس کو عربی میں ظاہر کہتے ہیں اصول فقہ کی استعلاح میں اور تیسرا جو ہے معول ہے معول کسے کہتے ہیں معول یہ ہے کہ کسی لفظ کے اندر دو معنی کا جو ہے احتمال ہوتا ہے ایک تو ظاہر جو ابھی آپ کے سامنے آیا کہ ظاہر جو عام طریقے سے بولتے ہی ذہن میں آ جاتا ہے اور دوسرا احتمال جو اس میں ہے جو احتمال مرجو کہلاتا ہے تو اگر کوئی شخص کسی آیت سے احتمال جو مرجو ہے اس لفظ کے معنی میں یعنی مرجو احتمال ہے کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ معنی لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تعویل کر رہا ہے اور جب تک کسی لفظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا جہاں ممکن ہے اس کی تعویل کرنا یہ جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے جہاں ممکن نہیں ہے اور وہ معنی مراد نہیں ہے ظاہر ہو رہا ہے ہر آئین بتا رہے ہیں دلائل واضح کر رہے ہیں تو وہاں پر ہی اس کی تعویل کی جاتی ہے یہ بات تھی میں آپ کو اس کی مثال دوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بارے میں ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ید کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لئے ید جو ہے یہ لفظ ید بولتے ہی ذہن میں ہمارے کے آتا ہے ید جو ہاتھ ہم کہتے ہیں ہاتھ کا یہ تصور ذہن میں آتا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ ید کے معنی نعمت کے ہیں کیونکہ ید کا استعمال نعمت کے لئے قوت کے لئے اور بھی جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہو جاتا ہے تو کیا جو ہے یہاں وہ معنی مراد دیں گے تو اب یہاں وہ معنی مراد ہے اس کے لئے دلیل دینا پڑتا ہے اور جب تک ظاہری معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے دوسرے معنی کو مراد لینا یہ صحیح نہیں ہوتا اس لئے تعویل کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے دلالت جو ہے ہوتی ہے دلالت اقتضاء اور دلالت اشارہ یہ بھی منطوق ہی کی دو شکلیں ہیں دلالت اقتضاء یہ ہے کہ کسی بھی قرآن یا حدیث کے لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت کو اور وہاں آیت کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی چیز جو ہے محضوف ہے حضف کی گئی ہے اور جو محضوف ہے وہ حکم وہاں پر ثابت ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ دلالت اقتضاء ہے یعنی اس کا اتقادہ ہے یہ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دن میں قضا کرے گا یہ صرف بیمار ہو جانے سے قضا لازم نہیں ہے صرف سفر کرنے سے قضا لازم نہیں ہے بیمار ہے یا سفر میں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا افتار کیا تو افتار کیا یہ مقدر ہے وہاں پر اور اس کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں کہ بعد کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو دوسرے دن روزہ رکھنا ہے تو یہ حکم کب آئے گا جبکہ یہ دلالت اقتضاء ہو یعنی وہ آیت اس پر جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے گا دلالت اشارہ میں کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی ہے یہی فرق ہے دلالت اقتضاء اور دلالت اشارہ میں دلالت اشارہ میں کوئی چیز مقدر تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس آیت کے سیاق سے اس آیت کے پورے مفہوم سے دوسرے حکم کا اشارہ ملتا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے ملنے کو حلال قرار دیا گیا ہے یعنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کو حلال قرار دیا گیا ہے اب اس میں یہ حکمہ تو نہیں ہے کہ جنبی حالت میں کوئی آدمی روزہ یعنی سہری کرے اور روزہ جو ہے شروع کر لے اور بعد میں اس کو غسل کر لے جنبی حالت میں ہی سوم میں روزے میں داخل ہوا یہ حکم نہیں ہے لیکن اسی آیت کے اندر اشارہ موجود ہے یہ دلالت اشارہ ہے اس آیت کے اندر وہ کیا ہے کہ جب رات فجر تک طلوع فجر صادق جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہاں تک جب یہ جائز ہے اس کے لئے اور کسی شخص نے بالکل آخر میں یہ کام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ غسل کب کرے گا غسل تو اس کے بعد ہی کرے گا تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے اس آیت سے دلالت اشارہ جسے کہتے ہیں آیت جو ہے اشارتاں دلالت کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ اگر جو ہے کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے بیوی سے ہم بستری کیا اور ابھی جنبی ہی تھا سہری کر کے پھر روزہ جو ہے رکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد اس نے جا کر کے غسل کیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ رکھنا اس کا صحیح ہوگا اس کو دلالت اشارہ کہتے ہیں تو یہ سب کی سب منطوق کی ہی قسمیں ہیں میرے بھائیو منطوق یہ اقتضاء دلالت اقتضاء اور دلالت اشارہ یہ اس کی ساری شکلیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وقت ہو گیا ہے تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا ان استغفر و باتوب الیک الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 95888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں 558888 parceük ڈیوز 6 ڈیوز